اسلام علیکم سٹورنٹس اسلامیات لازمی لیکچر نمبر 2C کلاس نائنٹ چپٹر نمبر 5 موضواتی مطالعے میں ہمارا سبق تحارت اور جسمانی صفائی اس کے پہلے دو انوان تعرف اور وضوح ہم مکمل کر چکے ہیں آپ کے صفحہ نمبر 68 پر انوان ہے آپ کا غسل اور سٹورنٹس ہم آٹھ سوال مختصر مکمل کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے اگلے سوال بھی بتاؤں گی جو آپ اپنی کاپیوں پر تحریر کریں گے غسل جو آپ کا انوان ہے اس کا سوال نمبر 9 آپ تحریر کریں گے کہ غسل سے کیا مراد ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا افتدائی تعرف پڑھ کے سناوں تو آپ اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا اس کا جواب آپ یوں تحریر کریں گے کہ غسل کے معنی نہانے کے ہیں تحارت اور صفائی کے لیے پورے جسم کو پانی اور کسی صاف ایسے دھونا کہ میل جرسین پسینے کے اثرات دور ہو جائیں غسل کہلاتا ہے یہاں تک ہے آپ کا جواب نمبر 9 اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی عبادت کے لیے وضو کرنا شرط ہے لیکن اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے تو وضو سے بھی پہلے شرط ہے کہ آپ غسل کریں گے اس کے علاوہ انسان کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے بھی نہانے کی ترہیب دی گئی ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی ستھرہ اسلام میں پسندیدہ ہے تو اس لیے بھی صاف ستھرہ رہنے کے لیے بھی نہانے کی ترہیب اسلام میں دی گئی ہے سوال نمبر 10 سرونٹ صاحب اس کے ساتھ یہ بنائیں گے کہ کن مواقع پر غسل کرنا مسنون ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو عید الازحہ اور عمرہ و حج کے لیے احرام باننے سے پہلے نہانے کو بھی اپنے سنت میں شامل کیا ہے ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے یعنی یہ جو تین آپ کو مواقع بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر نہاتے تھے غسل کرتے تھے اور یہ ان کی سنت میں شامل ہے سوال نمبر 10 کن مواقع پر غسل کرنا مسنون ہے آپ اس کا جواب یوں بھی تحریر کر سکتے ہیں کہ درجزیل مواقع پر غسل کرنا مسنون ہے نمبر ایک ہر جمعہ کے دن نمازی جمعہ سے پہلے نمبر دو عید الفطر اور عید الازحہ کے دن نمازی عیدین سے پہلے نمبر تین حج اور عمرے کے لیے احرام باننے سے پہلے ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں غسل کا طریقہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے جس کو اپنائے بغیر ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص ایک نہر میں ایک سویونگ پول میں پوری کی پوری ڈپکی بھی لگا لے اپنے جسم کو وہ اچھی طرح سے وہ بگو بھی لے اس کے باوجود بھی اگر اس نے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق بتایا ہوئے اس مسنون غسل کے طریقے کو فالو نہیں کیا اس کے مطابق وہ نہیں نہایا تو اس وہ پاک نہیں ہوگا ان تمام نقاط پر عمل کرنے سے ہی ہمارا غسل مکمل ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا غسل کرنے کا جو طریقہ ہے یہیں سے آپ اپنا سوال نمبر گیارہ تحریر کریں گے کہ غسل کے فرائض تحریر کریں غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے سٹوڈنٹس کہ نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندہ ہے اسے دھولیا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے اور سوال نمبر گیارہ کے آپ کا نقاط یہاں سے شروع ہوں گے نمبر ایک تین بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے نمبر دو ناک میں پانی تین بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے نمبر تین آخر میں پورے جسم پر تین بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح سے مل کر صاف کر لیا جائے یہی آپ کا تین نقاط ہیں آپ کے سوال نمبر گیارہ کے وہ یہی ہیں وہ غسل کے تین فرائض اگلا پیراغراف دیکھئے کہ بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خوشک نہ رہے آپ کے جسم کا کوئی بال اور کوئی حصہ خوشک نہیں رہنا چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوگا جس طرح سے وضو میں کوئی حصہ خوشک نہیں رہنا چاہیے آزا کا اس طرح سے جسم کا بھی کوئی حصہ اگر خوشک رہ گیا غسل کے دوران تو بھی غسل مکمل نہیں ہوتا پانی کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں ان کا طریقہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہوں یا غسل کر رہے ہوں اور پانی وافر مقدار میں آپ کے پاس موجود ہے تو بھی رسول اللہ نے ہمیں اعتدال کے ساتھ پانی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے خوا مخوا پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے غسل خانے میں نہ آیا جائے اور اگر غسل خانہ میسر نہیں ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہات وغیرہ میں جو ہے وہ غسل خانے میسر نہیں ہوتے تھے اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دہات ایسے موجود ہوں جہاں پر غسل خانے میسر نہ ہوں تو اسلام اس صورت میں کیا تعلیم دیتا ہے اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں ہی نہائے گی اور غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے اور ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا تو غسل کرتے ہوئے اور یاقضہ حاجت کے وقت بھی گنگنانے اور باتیں کرنے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے کہ انسان نے پابند کر دیا ہے کہ ان طریقوں کو اپناوں گے تو ہی جو ہے وہ تمہارا جو دین مکمل ہوگا بلکہ ان تمام طریقوں میں ہمارے لیے آسانیہ ہیں ہمارے لیے فوائد ہیں یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے سورنس یہاں پر آپ اپنا آخری سوال بنائیں گے کہ سورنس غسل کے دوران کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے اس سے پہلے آپ سوال نمبر بارہ بنائیں گے سوال نمبر بارہ تحریر کریں کہ غسل کے دوران کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے اس کا جواب آپ لکھیں گے یہاں سے کہ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے غسل خانے میں نہایا جائے اور غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے اجتناب کیا جائے یہ تین نکات آپ سوال نمبر بارہ میں لکھیں گے اور اس کے ساتھ یہ آپ کا آخری سوال سوال نمبر تیرہ ہوگا کہ تحارت کے فوائد تحریر کریں آپ کے صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن پر تحارت کے آٹھ فوائد ہیں جس میں سے آپ کو اسے چار تحریر کر سکتے ہیں ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے انسان صاف سترا رہتا ہے اس کی تھکاوت بھی دور ہو جاتی ہے نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اسی طرح صفائی کے بائیس بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے یہ تو وہ فوائد ہیں جو کہ ہمیں ظاہری طور پر حاصل ہوتے ہیں وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی تو حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی حاصل ہوتی ہے عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اسی طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے جو کہ شرط ہے ہمارے دین میں کے صفائی اور سترائی کے ساتھ ہی عبادت کی جائیں اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے سورنٹس یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے آپ کا صفحہ 69 پر جو آپ کے سوال 6 ہے اس کو دیکھیں کہ خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے وہ جو کہ 5 ہے وہ ترتیب سے میں آپ کو بتاتی ہوں اور وہ آپ اپنی کتاب پر تحریر کریں نمبر ایک اس کا جواب ہے مسنون نمبر دو سنت نمبر تین تین مرتبہ نمبر چار احتیاط سے اور نمبر پانچ نہیں ہو سکتی سورنٹس یہاں تک آپ کا مکمل ہو چکا ہے آپ کا موضوعاتی متعلقہ سبق نمبر پانچ تحارت اور جسمانی صفائی انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ جو ہے وہ ہم مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تب تک کے لئے اس ان دو اسباق کو زکاة کو اور تحارت کے اسباق کو اس کو دہرائیے اور اپنی پریکٹس میں لے کر آئیے خوش رہیے السلام علیکم رامت اللہ وبرکاتہ